موسیقی اسلام علیکم تماشکار سریعہ کال اور گوڈ ایوننگ میں ہوں اردو کازمی اور آپ ہم عیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجہ فرائے بھیجہ فرائے کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج کی خبر کیا گرمہ گرم خبر میں آپ کو بتانے لگی ہوں ویسے تو خیر آپ لوگوں کو بہت سو لوگوں کو معلومی ہوگا انہاں بھی آپ لوگ نیچے ٹائپنگ شروع کر دیں گے ہمیں تو پتہ ہیں ہم تو جانتے ہیں اردو جی آپ لیٹ ہو گئیں اردو جی آپ نے لیٹ کر دیا ہم نے اس چینل پر دیکھ لیا اور ہم نے وہاں دیکھ لیا جہاں بھی دیکھ لیا آپ نے نیوز لیکن ابھی جو میں آپ کو نیوز بتا رہی ہوں وہ ہے جی مانی شنکر آئیر صاحب کو لے کر جو کہ کانگریس کے لیڈر ہیں اور پاکستان میں بہت فیمس ہیں اور ویسے تو خیر میری بھی ان کے ساتھ ایک فوٹو ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک نہیں یہ تین فوٹو ہیں میں نے جوڑ کے ایک بنا دی ہے جی 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 بلکل تو جی آئیے آئیتے پاکستان کچھ سالوں پہلے اور یہاں پر اسلام آباد پریس کلب ہے وہاں پر جنہ انسٹیوٹ کا ایونٹا سیمینار تھا اور اس سیمینار میں جو ہے وہ میں بھی گئی تھی اور میری ان سے وہاں ملاقات ہوئی اور میں نے کہا جی لیلی فوٹو کی چالوں تو اس لیے کہ مجھے تو ویسے بھی انڈینز بڑے پسند ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم تو موقع ڈھونٹے ہیں میں کوئی انڈین مل جائے اور ہم اس کے ساتھ ٹھک 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 فوٹو بنا لیں تو خیر ہم نے جو ہے وہ ہماری بھی فوٹو بنی گئی اور ابھی تک رکھی ہوئی ہے فیس بک میں میں نے لگائی ہے تو خیر مانی شنگر ایئر صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے اور یقیناً وہ سیمینار میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا لیکن ابھی ریسنٹی وہ جو خبروں میں چل رہے ہیں وہ نیوز کے لیے بہت زیادہ ان کی چرچہ ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایک دیا جی سٹیٹمنٹ اور اس میں انہوں نے کیا بات کی ہے ہم تھوڑی سے آپ کو سناتے ہیں زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا ایک سیکنڈ ملک ہے اور کی ان کی بھی عزت ہے اور اس عزت کو قائم رکھتے ہوئے آپ ان سے جتنی کڑی بات کرنا چاہتے ہو کرو لیکن بات تو کرو بندوق کو لے کر آپ بھوم رہے ہو اور اس سے کیا حال ملا کچھ نہیں تناؤں بڑھتے جاتا ہے اور کوئی بھی پاگل وہاں آ جائے تو کیا ہوگا دیش کا ان کے اٹم بوم ہے جی اب یہ آپ نے سنا بیسے اسی طرح کی بات انہوں نے آگے بھی کیے لیکن کیا بات میں آپ کو بتا رہی جو انہوں نے کہا کوئی پاگل آ جائے ہمارے مطلب اس کے بعد انہوں نے آگے پھر پاکستان کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کو بات کرنی چاہیے لیکن ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ آپ سوچی ذرا کوئی پاگل آ جائے وہاں پر اور وہ اٹم بوم کو چلا دے تو کیا ہوگا اس قسم کی بات انہوں نے کی اب یہاں پر پاکستان میں ہم لوگ بڑے کنفیوز ہیں جی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہماری تعریف ہو رہی تھی ہم سے ڈرائے جا رہا تھا بھارت کو یہ ہمارا مزاق اڑائے جا رہا تھا اس لیے کہ ہو گیا رہے کہ کچھ لوگ ہماریاں جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مانی شنکر ایئر صاحب نے جو ہے نا وہ بھارت کو بھارت کی گورنمنٹ کو پاکستان سے بڑا ڈرہ دیا جی یہ بھی انہوں نے کہہ دیا لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پاگل رہتے ہیں اگر کسی پاگل نے مم چلا دیا مطلب مجھے تو سمجھ رہی آ رہی کہ سر آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں یا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں ویسے انسلٹ ہمیں فیل ہوتی نہیں ہے ویسے تعریف کوئی کرتا نہیں ہے لیکن انسلٹ ہمیں فیل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی مطلب آگر تھوڑے سے ورڈز آپ اپنے ادھر ادھر کر لیتے اور یہ پاگل والا ورڈ نکال دیتے نہ ہی بولتے تو اچھا تھا ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ کبھی بھی آپ کو پتہ نہیں ہم چلا سکتے ہیں پاگلوں کی کمی نہیں ہیں یہاں پہ لیکن پھر بھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں کانگریس کے ہم آپ کو مطلب ہم نے آپ کو یہاں جو سمینار میں بلائے چاہ تو کچھ نہ کچھ کھلائے پھلائے بھی ہوگا آپ کو سمیسے پکوڑے چائے پاپی کچھ تو آپ کی خاتریت آوازوں کی ہوگی تو یہاں سے مطلب کھا پی کے آپ گئے ٹھیک ہے کافی سال ہوگے پھر خیالے بیجی میں ایک آدھ بار اور آپ آئے ہوں گے میں نہیں مل پائی لیکن کوئی بات نہیں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو میں مہدی جی مہدی جی مہدی جی کر رہی ہوں لیکن بات ساری ہے کہ میں نے کبھی کانگریس کانگریس پہلے بھی نہیں کیا لیکن بات ساری ہے کہ جو گورنمنٹ بھی آئے چاہے وہ کانگریس کی ہو چاہے وہ بی جے پی کی ہو پاکستان کے ساتھ بات کرے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلوگ کرے یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے یہاں تک تو میں آپ سے بلکل اگری کرتی ہوں میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہندوستان پاکستان آپس میں باتچیت کریں اور جو بھی پرابلمز ہیں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اس کو سالف کیا جائے اور ہم ایک اچھے پڑوسیوں کی طرح رہے ہیں وہ جو بندو کے لے لے کے گھوم رہے ہیں آپ نے اس ویڈیو میں بھی کہا کہ بندو کے لے کے گھومنے سے کیا ہوگا وہ سب کچھ آپ نے ٹھیک کا لیکن سر یہ پاگل آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو بدلہ بھد ہو گئی یہ ایک طرف آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں ایک طرف آپ بھارت کے لوگوں کو اور بھارت کی گورنمنٹ کو ڈر آ رہے ہیں کہ دیکھ مناہوں کی ضرورت کے لئے جی کہا ہوتا میں ان کے مسئلز پڑے میں یعنی ہمارے مسئلز جو ہیں سر کوٹا میں پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ کھٹا میں رکھے ہیں سر مجھے نہیں پتا آپ لوگوں ہندی میں کیا سے کیا بولتے ہیں لیکن ہے کہ کوٹا میں ہمارے مسئلز یعنی کہ ہوتا میں ہمارا item بم اور اس کے جو جو کوچھ ساتھ ہوتا ہے نا جو کوچھ اس کو جوڑ دارتے جو بنائے جاتا ہے سر وہ پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ ہم نے بہت اتیاز سے رکھے اثر بہت مہنگا بنائے اور آپ لوگوں نے تو اتنے نیوکلیر ویپنز بنائے بھی نہیں ہے جتنے ہم نے بنائے اگر یقین نہ ہے تو گوگل کر کے دیکھ لیے گا سننے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان نے بھارت سے بھی زیادہ نیوکلیر ویپنز بنا رکھیں تو بس سر وہ ہم نے جو ہے نو وہ رکھے میں پہلی بات یہ کہ وہ پڑے ہوئے نہیں دوسری بات یہ کہ سر آپ نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ کوئی پاگل آکے اور نیوکلیر جو ہے اس کو چلا دے گا مطلب حد ہو گئی آپ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ ہمارے پولیٹیشن کو کہہ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں آپ جو ہے وہ آسیب علی زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے لیکن آپ کو اشارہ کہیں نہیں آپ ان کو نہیں کہہ سکتے اور اگر آپ نے کہا بھی ہے تو میں نہیں کہہ سکتی تو اس لیے آہ آپ لوگ سمجھ جائیے کہ آخری باری میں کہاں اشارہ کر رہی ہوں کہ آخر سر نے کس کو یعنی کہ ایر صاحب نے کس کو کہا ہوگا لیکن سر آہ یہ تو آج کل سب ہی کہہ رہے ہیں سر روڈ پہ چلتے پھرتے لوگ کہتے سارے پاگل ہو گئے لیکن لیکن سر آپ کو نہیں کہنا چاہیے تو اور ہرگز ایٹم مم کو لے کے تو بلکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن پاکستان میں جیسے میں نے کہا اس وقت دو طرح کی لوگ گھوم رہے ہیں confusion پہ confusion ہے ہماری ہم پہلے ہی سر ہم آئے ہیں کبھی سعودی عرب کو ہم لا رہے ہیں کہ یہاں پہ investment کر دو کبھی ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جی کوئی factory لگا دو کبھی ہم five star hotel بنا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر کبھی ہم کیا کرے کبھی کسی سے پیسہ مانگ رہے ہیں کبھی کسی سے پیسہ مانگ رہے ہیں پہلے ہی ہماری life جو ہے وہ بہت complicated ہوئی بھی ہے اوپر سے آپ نے جو ہے آکر ہمارے لیے یہ کہہ دیا کہ جی وہاں پہ کوئی پاگل آکہ item mom چلا دے گا مطلب یہ کہ مجھے وہی جیسے میں نے کہا کہ لوگ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے ہم سے ڈھرائے جا رہا ہے یا ہماری insert کی جاری ہے کہ یہاں پہ ہم پاگل رہتے ہیں لیکن کہہ جیسے بھی ہے جو بات بھی ہے لیکن sir please ایک interview اور دے دیجئے اور اگر آپ مجھے interview دے دیں تو sir بہت ہی اچھا ہو جائے گا میں یہیں اسی ویڈیو میں آپ سے request کر رہی ہوں کہ ایک interview مجھے دے دیجئے اور میرے channel کے لیے تو بڑا اچھا ہو جائے گا اور ذرا یہ بات بھی clear ہو جائے گی کہ آپ نے مطلب پاگل کس sense میں کہا تھا ہم لوگوں کو آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے اور کیا کہہ گئے اور اس کا مطلب کیا سے کیا نکل گیا یا آپ خود دیکھ سکتے خود جان سکتے تو sir اس لیے پلیز تھوڑا سا پاکستانیوں کے بارے میں جو مٹ جی کہنا ہے کہ یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہاں سے کوئی بھی اٹھے گا اور کوئی بھی باولہ اٹھ کے جو ہے وہ ایٹم موم چلا دے گا لیکن باولہ ہے اور پاگل کا یہ کی مطلب ہوتا ہے میرے خیال ہے ہاں شکل کوئی بات نہیں لیکن اب آپ نے کہہ ہی دیا ہے اور ہماریاں تو جیسے شیخ رشید صاحب ہیں پاو پاو کے بم والے ابھی فواہ چودری صاحب نے بھی اور وہ جا کے مسلم کو نہیں ماریں گے اور باقی سب کو مار دیں گے اس قسم کی باتیں کی گئی تھی لیکن سر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں یا جو کوہوٹا میں یا جہاں آپ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں پہ چیزے رکھی ہیں آپ لوگوں سب جاتے سر آپ کے انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت ہی انٹیلیجنس ہے تو سر ان لوگوں نے پتہ لگائی لیا ہوگا لیکن بات ساری یہ کہ کچھ بھی کہیے سر ہمیں پاگل مت کہی ہے اس لیے کہ وہ کیا ہے نا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا سر ایسے تھوڑی کسی کا موہ پہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے چینل پہ بیٹھے تھے سب کچھ چاہ لیکن سر آج کل وہ ٹائم تھوڑی ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کہیں جائے گی نہیں اور پاکستانیوں کو پتہ نہیں لگے گا لیکن باقی آدھے پاکستانی بہت زیادہ خوش ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بھارت کو ڈرہ دیا ہے پاکستان کا نام لے کے آپ نے بھارت کو ڈھمکی دیا ہے ڈرہایا ہے کہ دیکھو جی ان کے ساتھ بات کر لو ان کے ساتھ ٹریٹ کر لو نہیں تو پھر وہ پاگل ہیں وہ بم چلا دیں گے مطلب یہ آپ نے آپ کا ٹوٹل میسیج تھا میرا خیال اس کے بعد جیسے ہی موہدی جی کی گاہمیٹ آئے گی تو موہدی جی نے سب سے پہلے ٹریٹ کھول دے نہیں ہے پاکستان کی طرف اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے تو ایسی بتا دیا کہ ہمارا آگے کیا پلان ہے تو خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں نیکس نیوز کی طرف اور بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ ہم مانی شنکر ایئر صاحب سے ہم بھی انٹریویو کر سکیں اچھے زیادہ سے زیادہ منائی کر دیں گے نا تو کوشش کرنے میں کہ آپ لوگ تو مطلب ایسے ہسر ہیں جیسے میں ٹرائی بھی نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے ٹائم دینے تو خیر میں کوشش کروں گی آج ہی اپنے میں کچھ دوستوں کو فون کھڑکاتی ہوں اور ان کا نمبر لے کے ٹرائے کرتی ہیں تو سر پلیس آجائیے تو اب دیکھتے کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں یا نہیں لیکن انیوے بارال جتنی بات انہوں نے کی وہ بھی ہم اس کو بھی بہت سمجھتے ہیں اور یہ جو انٹرویو ہے ان کا آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے اور سبھی اس طرف دیکھ رہے ہیں سبھی کی نظریں اس کے اوپر ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے اس بات کو لے کر انڈین گورنمنٹ چلتی ہے انڈین میڈیا تو خیر آج پورا دین اسی کے اوپر بات کرتا رہا اور ایک ہنگامہ تھا تو ہم نے سوچے چلو ہم بھی اس پہ بات کریں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا بھی ذکر تھا ہمارے پاگلپن چیف منسٹر آف پنجاب مریم مریم نواز جو ہیں انہوں نے جو موٹر بائکس دینے کی بات کی تھی پبلک کو اس پہ جی لاہور آئی کوٹ نے کہا ہے کہ نہیں آپ نہیں دے سکتی اور کیوں نہیں دے سکتی اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی اگر نوجوانوں کو یعنی ینگسٹرز کو اگر بائک مل گئی تو جی وہ بائک لے کے روڈ کے اوپر ون ویلنگ کریں گے اور کیا کیا کٹب دکھائیں گے اس کے اوپر یقیناً سوشل میڈیا پہ کافی انگامہ ہے بہت لوگ کہنے ہیں کہ یار یہ کیا باولی باولی باتیں ہونے لگیں پاکستان میں اور اچھا خاصہ وہ جو ہے موٹر بائکس دے نہیں تھی لیکن ان کو روک دیا گیا ہے منڈے تک کے لیے روک دیا گیا ہے اور منڈے کو دیکھا جائے گا کہ پیسلے میں کوئی چینج آتا ہے یا نہیں آتا پارال ہم بڑھیں آگے اور ہم بات کریں گے جی بل گیٹس کی جی بل گیٹس جو ہیں ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ وہ بچوں کو جب تک وہ ان کے اپنے بچے یعنی کہ جب تک 14 years کے نہیں ہو گئے انہوں نے ان کو جو ہے وہ موبائل استعمال کرنے نہیں دیا اور اس کی ریزن انہوں نے یہی بتائی کہ بچے جو ہیں وہ کودہ ٹائم موبائل لے کے چلاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد studies بھی نہیں کرتے اور بہت ان کی attention جو ہے وہ موبائل کی طرف چلی جاتی ہے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جب تک 14 years سے بڑے بچے نہیں ہو جاتے 14 years تک کہ نہیں ہو جاتے انہیں موبائل use نہیں کرنے دینا چاہیے لیکن unfortunately پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹے بچے جو ہیں وہ موبائل چلا رہے ہیں چاہے وہ چھ سال کے ہیں پانس سال کے ہیں چار سال کے ہیں even دو سال کے تب بھی وہ موبائل چلا رہے ہیں تو یقیناً اس سے بچوں کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں اور پڑھائی لکھائی کی طرف بھی ان کی attention جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے تو میں یہی کہوں گی کہ تمام پیرنٹس سے کہ پیلیس خیال کریں اور اپنے بچوں کو اس عادت سے ہٹائیں میں سے تو خراب بچوں کی اتنی عادت پڑھ چکی ہے کہ اگر پیرنٹس کچھ کرنے کے لیے گئے ہٹانے کے لیے گئے یا سمجھانے کے لیے گئے تو ان کو لینے کے دینے پڑھ سکتے ہیں اور پتہ لگے گا کہ بچے جو ہیں وہی پیرنٹس کے سر کے اوپر سوار ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو بالکل جو ہے نا وہ موبائل چلانا ہے یا موبائل یوز کرنا ہے اور موبائل یوز کرنے سے پیچھے نہیں اٹیں گے بات کریں گے ایک بار پھر آرمی چیف کی نائنٹ میں کے آہ نائنٹ میں کے انہوں نے کہا ہے گناونے منصوبے کے اصل رہنما خود کو معصوم ظاہر کرنے میں لگیں اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا مطلب یہ کہ آرمی چیف جو ہے وہ دھمکی پہ دھمکی 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 دیتے جا رہے لیکن نائنٹ میں سے نکلنے کے لئے کوئی تیار ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اب کب یہ نائنٹ میں کے اس وبال میں سے نکلیں گے اور کب یہ کوئی اور کام کرنے کے قابل ہوں گے یہ تو خرانے والا وقت ہی بتائے گا اب دیکھئے نا وہ ائیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی اٹم بم نہ چلا دے پاگل کہیں کوئی اور ہمارے لوگ جو ہیں ہم نائنٹ میں سے بار نہیں نکل رہے ہیں ابھی تک اسی میں فسے ہوئے ہیں کہ آخر وہ مٹن پونل اٹھا کے لے گیا اتنا مہنگا مٹن اتنی مہنگی چیریز جو ہیں وہ اٹھا کے لوگ بھاگ گئے مور اٹھا کے بھاگ گئے اور بھی کچھ نہیں تو دی ابھی پہلے ہم وہ ایشو سولف کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے جو ساتھ والی کنٹریز ان کے ساتھ ٹریٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے ہم نے ملک میں انرجی سیکٹر پہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم نے اکانومی کیسے صحیح کرنی ہے ہم پہلے ذرا چن چن کے ان لوگوں کو ڈھون رہے ہیں جو نائنٹ میں ہوتے اور ایک سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ابھی تک ہم سے یہ نہیں ہو پایا لیکن کھر کوئی بار نہیں باقی کام ہم نے کون سے بڑی تیزی سے کر لیے جو ہم اس کے اوپر رونا روئے ہم بات کریں گے ایک بار پھر نائنٹ میں کرنے والوں کو نو مائی کرنے والوں کو دہشتگر جماعت سمجھتی ہوتی ہیں یہ کہنا ہے مریم نواز کا اور ظاہرہ وہ کیوں نہیں کہیں گی وہ آج کل چیف منسٹر آف پنجاب لگی ہیں اور چیف منسٹر آف پنجاب اگر یہ نہیں کہیں گی تو پھر وہ چیف منسٹر آف پنجاب نہیں رہیں گی یہ آپ لوگ سمجھی سکتے ہیں تو ظاہر اگر انہیں چیف منسٹر آف پنجاب رہنا ہے تو ان کو یہ بات کرنی ہی پڑے گی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گے جی پاکستان کی طرف سے جو ہسٹورک قسم کا مون مشن چلائے جی ہاں جی ہاں آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ پاکستان سے کیسے چلائے وہ تو چائنہ کا ہے لیکن جی چائنہ کیونکہ ہمارا بھائی ہے اور ہم چائنہ کے بھائی ہیں اور چائنہ ہم آپ کو پتہ ہے اسمان سے انچی پہاڑوں سے انچی سمندر سے گہری شاید سے مٹی وہ ساری دوستی ہماری چائنہ سے چل رہی ہے تو اس لیے جی ہم نے وہ ان کے مون مشن کو اپنا مون مشن کر بھی ہم فوٹوز بنا رہے ہیں اور فوٹوز یہاں آ رہی ہیں اور چائنہ والے پریشان ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یار پیسہ ہمارا لگ گیا سارا کچھ سمان ہمارا لگ گیا سپیس پہ جو ہم گئے ہیں وہ بھی یعنی جہاں سے گئے ہیں وہ وہ زمین بھی ہماری تھی تو یہ پاکستانی کس بات کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں پاکستانی کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں لیکن اگر یہ بات چائنہ کی سمجھ میں آ جاتی تو وہ چائنہ تو نہ ہوتا نا وہ تو پھر بہت اکل مند لوگ ہو جاتے ہیں ان کو تو پھر پتہ ہوتا کہ ہم تو ان کو کتنی بڑھ چونہ لگا چکے چاہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو سی پاک ہے وہاں پر تو بڑی دنیا کہتی ہے چائنہ نے سب کو پیسہ دے دیا ہے چائنہ نے سب کو اپنا مہتاج کر دیا ہے چائنہ پاکستان کا بہت ایریا جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لے گا اس لیے کہ پاکستان نے بہت کچھ موڈ گیج کر دیا ہے اور چائنہ سے وہ پیسہ اٹھاتا جا رہا ہے اور چائنہ نے اس طرح سے کئی کنٹریز کو کھا گیا ہے کرزہ دے دے کر دے دے کر دے کر چائنہ نے ہون کنٹریز کا یہ حال کر دیا کہ وہ آخر کار چائنہ کے غلام ہو گئے اور وہ چائنہ کے قبضے میں آ گئے اور چائنہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہمیں کر کے بتاؤ تو ہم مانے بھائی سیدھی بات ہے ہمیں کر کے بتاؤ تو ہم مان جائے آپ جس طرح مرضی جس مرضی کنٹری میں گئے ہو جہاں پہ آپ نے ان کو لون دیا ہو ان کیا پروجیکٹ شروع کیے ہو ان کیا کام کیا ہو اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے ان کی زمین اور بلڈنگز اور موٹر ویز اور سب خوش مارگیج کیا ہو تو کیا ہوگا ہمارے کر کے بتاؤ تو ہم مانے بھئی کہ آپ بھی چائنہ ہو اس لیے کہ آپ کو آپ ہمیں جانتے نہیں ہے ابھی آپ ہمیں جانتے ہوتے نا تو آپ ہمارے ساتھ کبھی سی پیکٹ نہ بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ سچی بات ہے آپ دیکھ لیے گا ہم چائنہ سے سی پیک بھی بنوائیں گے ٹھیک ہے ہم چائنہ سے دوسرے پروجیکٹ بھی گوادر میں کروائیں گے اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو جائے گا نا جب کافی چیزیں اٹی نائنٹی پرسنٹ بن جائیں گی اس کے بعد ہم پھڑکا دیں گے کچھ چائنہ کے انجینئرز کچھ چائنہ کے کچھ اور لوگوں کو اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ خود ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھاڑ کے جوتے چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں پاکستان سے کہ بھائی یہ پروجیکٹ تم لوگ جانو تمہارا کام جانے ہماری توجی جان بچی سو لاکھوں پائے تو آپ دیکھ لینا کہ ایسا ہی ہوگا ابھی ہم ان سے کام ہم کروائیں گے ابھی ہم نے ان کو بولٹ پروف گاڑی دے دی ہے جی بم پروف گاڑی دے دی ہے پھر ہم نے وہ ہم نے کئی ایسے ایسی چیزیں بھی کر دی ہیں جس سے ان کی سیکیورٹی کا اچھا انتظام ہو جائے لیکن جس دن ہمارے پروجیکٹس ایسے ہو گئے نا کہ ہمیں لگے گا کہ بس ٹھیک ہے یار دو چار کھڑکیاں ہی رہ گئی ہیں لگانے وہ ہم خود ہی لگا لیں گے تو بس اس وقت جو ہے نا ہم چائنہ کو ایسا دوڑائیں گے ایسا دوڑائیں گے کہ وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے تو اس لیے جو لوگ ہمارے لیے بڑے پوش ہو رہے ہیں مطلب ہماری حالت دیکھ کے بڑے پوش ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں کئی کنٹریز ایسی ہیں جو پاکستان کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ پاتی تو ان کا خیال ہے کہ چائنہ جو ہے اس سے ہم لون لیتے جا رہے ہیں چائنہ سے ہم پروجیکٹ کے پیسے لیتے جا رہے ہیں اور چائنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارا بوس بن جائے گا اور چائنہ ہمیں کھا جائے گا تو ہم بتا دیں کہ ہم گلے میں فس جاتے ہیں اور پھر ہم سے نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ بھاڑ نہیں نکال پاتا اور نہ ہی نگل پاتا ہے نہ ہی گول پاتا ہے وہ جو ہماری ہم بولا جاتا ہے تو جی ہم جو ہے وہ چائنہ کے گلے میں ایسا فسیں گے کہ چائنہ ہمیں ہاں جوڑ کے کہے گا کہ بھائی یہ سی پیک بھی آپ لوگ لے لو ہم نے پورا بنا دیا ہے آپ لوگ آرام سکون سے چلاو باقی پروجیکٹس بھی ہمارے ہمارے کمپلیٹ کر کے اور پھر جی وہ بھاگ جائیں گے اپنی کنٹری میں اور پھر وہاں جا کے کبھی بھارت سے لڑیں گے کبھی کسی اور سے لڑیں گے کبھی امریکہ کو تڑیاں لگائیں گے کہ چودرات ہونے دکھائیں گے کہ دیکھ لیں گے تو لیکن ہمیں ہمیں آپ لوگ جانتے نہیں ہیں اور اگر نہیں جانتے تو آپ لوگ جان جائیے کہ چائنہ ہم سے نہ تو پیسہ لے سکے گا اور نہ ہی ہماری زمین پہ قبضہ کر سکے گا یہ میں عرضو قزمی آج بتا رہی ہوں لکھ لیں اپنے پاس یہ ڈیٹ اور جس دن چائنہ قبضہ کرے اس دن مجھے بتا دیے گا اگر میں ہوئی تو مطلب زندہ ہوئی تو بتا دیے گا نہ بھی ہوئی تب بھی بتا دیے گا لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چائنہ نہ تو ہم سے پیسہ واپس لے پائے گا اور نہ ہی زمین پہ قبضہ کر پائے گا مطلب ہم کسی کو حضم ہی نہیں ہوتے سیدھی بات ہے تو چائنہ یہ والا مزاق جو نا وہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا پیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور اگر کوئی ٹینشن کوئی پریشانی ہے تو پریشان مت ہوئی ہے اس لیے کہ وقت بدل جاتا ہے جی ٹائم بدل جاتا ہے جی نیکس دے آ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بہتری ہو جاتی ہے بس دعا کرتے رہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور جیسے میں نے کہا بہت جل پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا تینکیو